موسیقی 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 مولانا کے ساتھ مل کر نئے انتخابات کی راہ ہموار کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں محترم مہمانوں کا تعرف کراتی چلوں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایمینے ہیں اتاولہ خٹک ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی قومی اسیملی کی ممبر ڈاکٹر شاہدہ رحمانی آپ کا بہت شکریہ اور پنجاب سے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان مسلم نیگ نون سے رانا ارشد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی خٹک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن مولانا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہ راہ ہموار کر سکے گی کہ نئے انتخابات کی طرف جایا جا سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ مولانا صاحب کی جو بیچینی ہے وہ بلکل ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس کی بیچینی جو ہے وہ جائز بھی ہے اس لیے کہ وہ اسلام آباد سے نکل چکے ہیں اور جو اسلام آباد سے ان کا نکلنا تھا وہ ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے جبکہ جو باقی دوسری پارٹیاں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس معاملے میں سیریس ہوں گے اس کی وجہ بہت واضح ہے ان دونوں جو ہے یہ دونوں ابو بچاؤ مہم میں لگے ہوئے کرپشن بچاؤ میں لگے ہوئے اگر ان کو کئی سے نظر آتا ہے کوئی راستہ نظر آتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے یا کوئی ہمیں حل کا ہاتھ رکھ سکتے ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے اور یہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی قوت وہ اشارہ دے اور ہمیں موقع مل جائے اچھا تو آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ لوگ ڈیل دے سکتے ہیں ابھی تک تو آپ یہ کہتے تھے کہ آپ ڈیل نہیں دے سکتے کسی کے سن کی ہم یہ چاہتے ہیں جو قوم کا پیسہ انہوں نے چھوڑی کیا ہے وہ واپس کریں قوم کی جان چھوڑ دیں اور جو اس طرح میں مبتلا ہے پوری قوم وہ اس سے نکلے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم معیشت کو بہتر کریں جو بے روزگاری آپ نے بتایا وہ اس کو ختم کریں نہیں میں کیوں بتا رہی ہوں آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہونا چاہیے کہ کتنی بے روزگاری ہے اس ملک میں جی بالکل اصل میں بی بات یہ ہے کہ جب آپ مستنبل کی بات کرتے ہیں حال کی بات کرتے ہیں تو آپ ماضی کو بلا نہیں سکتے اور ماضی میں جس طرح سے لوٹا گیا ہے اس ملک کو بے دردی کے ساتھ سکتی ہیں حسند میں جو ابھی کرپشن ہوئی ہے تو اس طرح بہت سارے واقعات ہیں بہت سارے کرپشن کے کیسز ہیں وہ سامنے آئیں گے آپ کے سامنے اور بہت سارے آنے ہیں بہت سارے آنے ہیں کہ کسی طرح سے یہ لوگ پیسہ دے دیں اور اس کے بعد ایوریتھنگ اس گئنگ ٹو بی فائن یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوٹا وہ پیسہ ہے وہ واپس آ جائے وہ پیسہ واپس آ جائے تو معیشت بھی بہتر ہوگی اور ان کو سزائے ظاہر ہے وہ تو ملنی ہے سزائے کورٹ سے ہوگا نیپ کے کیسز چل رہے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو قوم کا پیسہ لوٹا گیا وہ کم از کم واپس آ جائے کسی صورت اچھا بس کسی بھی طرح سے وہ پیسہ آ جائے وہ ڈیل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ نئے انتخابات کی راہ ہموار کرنے کے حوالے سے جو میرا سوال تھا آپ نے جواب سن لیا خٹک صاحب کا کیا سمجھتی ہیں آپ کیا یہ جو راستہ ہے اپوزیشن جماعتوں کو بھی پتا ہے کہ اسی لیے وہ وہاں تک نہیں جا رہے ہیں کیونکہ پھر وہ ڈیل کے راستے بھی سارے بند ہو جائیں گے جیسے کہ خٹک صاحب فرما رہے ہیں بہت شفیہ نادیا دیکھیں انہوں نے جو بات کی یہ تو گزشتہ پانچ سالوں سے اپوزیشن کے جس طرح تھے اور دھرنوں کے اندر تھے اور اس کے بعد وہی زبان آج تک استعمال کر رہے ہیں اور ان کو پتا ہے عوام اب اس سے بہت بیزار ہو چکے ہیں چوڑ ڈاکو چوڑ عوام کو یہ بھی پتا ہے پوری پاکستانی قوم نے دیکھا کہ وہ اس پیچیز بھی اٹھا کے دیکھیں جو الیکشن سے پہلے کی گئی تھی کہ ہم آئیں گے دو سو عرب لائیں گے اور پھر سو عرب سے کرزہ اتاریں گے تو سو عرب معیشت پہ لگائیں گے وہ بھی یاد ہے اور ان کو اس کا ایکسپیرینس اس لیے زیادہ ہے کہ انہوں نے علیمہ خان نے جو پیسہ دیا قومی خزانے میں تو ان کو پتا ہے کہ ان کی صفوں میں چور ہیں جو پیسے دے دے کے آئے ہیں اسی طرح نیپ نے جو اقرار کیا کہ ان کے پاس اتنی رقم جمع ہوئی تو وہ ان لوگوں سے ہوئی جو پی ٹی آئی جوائن کرتے گئے اور اپنے چوری کو چھپانے کیلئے انہوں نے رقم ادا کی لیکن الحمدللہ پاکستان پیپس پارٹی کی لیڈرشپ پر جس طریقے سے جھوٹے الزامات لگے ماضی میں بھی لگے گیارہ سال ہم نے جیلیں کاٹی شہید موطرمہ بینظری بھٹو سائبر پر بھی الزام لگے انہوں نے ایک ایک دن میں تین تین کوٹس کو دیکھا کراچی لاہور اور پنڈی یہ ساری چیزیں ہم کر چکے ہم نے پھانسیاں بھی اس جمہوریت کے لیے ہمارے لیڈروں نے پھانسی کا پھندہ بھی بڑھ کے چوما ہمارے لیڈروں نے اتسی ہزار سے زائد لوگوں نے کوڑے کھا اس جمہوریت کے لیے اس جمہوریت کے لیے جیلیں کاٹی اور ہم کرتے رہیں گے چونکہ ہم یہ جمہوریت اس ملک میں آج اگر قائم و دائم ہے تو وہ بھی پاکستان پیپس پارٹی کے مرہوم نے منت ہے ان سے پوچھیں کہ وہ لوگ جن کی نیپ کی موٹی موٹی فائلیں تھی جن کا اب انہوں نے کہا جو مالی وہ ان کے نفیس جو لوگ تھے کل تک جو کرپ تھے کاتل تھے ڈاکو تھے وہ سب کے سب کو انہوں نے اینارو دے دیا اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے وہ ان کی کیبنٹ میں شامل ہو گئے اب بھی تو وہ ایک طرح سے اینارو آپ کو دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پیسے دکٹر صاحبہ اب بھی انہوں نے آپ کو اوپن آفر کر دینا کہ پیسے دے دیں تو بس یہی تو ڈیل ہے کہ پیسے دے دیں نہ تو ہم نے کرپشن کی ہے اور نہ ہی ہم ان سے کسی قسم کا کوئی اینارو مانگیں گے اینارو دیں یہ اپنی علیمہ خان کو دیں عمران خان کو دیں جاگیر ترین کو دیں یہ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے چوروں ڈاکوں کو انہوں نے اینارو دے کے کیبنٹ میں بٹھا لیا ہمیں نئی چاہیے پیپس پارٹی نے اس ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے اپنی جانے قربان کی ہیں اچھا تو آپ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نئے انتخابات کی آپ لوگ بھی نہ کریں گے اس ملک کے لیے آپ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ مل کر آپ نئے انتخابات کی راہ ہموار کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ہمارا ایک اصولی موقف ہے پاکستان پیپس پارٹی کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے پاکستان پیپس پارٹی نے ہمیشہ جو ہے اس ملک میں جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ کے دوام کے لیے اس ملک میں آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے اداروں کے آزاد اور خودمختار ہونے کے لیے جو جد و جہد کی جو جانے دیں جو قربانیاں دیں یہی وہ وجہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے نتیجے میں جب ان کی حکومت بنی اور تمام اپوزیشن نے انتخابات پر جو تحفظات کیا جس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں قاسم سوری کی شکل میں بھی اور بھی اسی طرح آتے جائیں گے کہ جنہوں نے صرف چار ہلکوں کے دھاندلی کے اوپر ایک سو اٹھائی زن اسلام آباد بن رکھا آج وہ بے نقاب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے جھوٹ کو بے نقاب کرتا ہے مکرفات کے عملے کم تو دے پوائنٹ آئیو گئنٹو بی جوائننگ آئیو گئنٹو بی جوائنگ سے اب ہم آگے جائیں گے مولانا صاحب سے ملاقات بھی کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ملکی جو معیشت کا نادیا جو اس ملکی معیشت کا انہوں نے حال کر دیا ہے اس ملکی خارجہ پالیسی کا اس ملک کے ہر محاصر پر پاکستان کا جو انہوں نے جو حال کر دیا خاص طور پر مہنگائی ٹیکسیز اس سے عوام میں جو سنامی آیا ہے مہنگائی کا اگر وہ اپوزیشن میں عوام سے ووٹ لے کر منتخب ہو کے آئیے اور بہت بڑی تعداد میں اپوزیشن اس وقت اسمبلی میں موجود ہے اگر ہم عوام جو چاہ رہی ہے اپوزیشن کی طرف دیکھ رہی ہے بڑی امید کے ساتھ کہ آپ تو نکلیں ہمارے حقوق کے لیے آپ کیوں نہیں بات کرتے ہوں جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے جب ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اجلاس کو ارجن کر دیا جاتا ہے پروروک کر دیا جاتا ہے اور آرڈیننز کے ذریعے اس وقت حکومت چلائی جائے تو آپ لوگ مولانا فضل الرحمن کی مارچ میں شامل ہوں گے یا نہیں بہت ہی سمپل سوال ہے دیکھیں ابھی تک نادیا ہم نے کوئی اس کا حتمی فیصلہ نہیں کیا ہم نہیں چاہتے کہ سلامباد کو لوگ ڈاؤن کیا جائے ہم نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ کو نقصان پہنچائے جائے ہم نہیں چاہتے کہ جمہوریت کا نقصان پہنچائے جائے لیکن حکومت کے جس طریقے سے اقدام صحیح ہے میں سمجھ گئی آپ لوگ جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑھ رہے ہیں بقول آپ کے یہ سسٹم کو نقصان پہنچے گا اگر اپوزیشن احتجاج کرتی ہے اس سے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ اپوزیشن کا تو حق ہوتا ہے احتجاج کرنا اور اپوزیشن پر کام ہوتا ہے احتجاج کرنا کیونکہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ people who have elected you are looking up to you for the redressal of the injustice done by the incumbent government is a big question اس کا مطلب خٹک صاحب کی بات صحیح ہے کیا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو جائے میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی جب بریک سے واپس آئیں گے نون لی کیا کہتی ہے اس پر یہ بھی بات کر لیں گے اور خٹک صاحب کی حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی بات کر لیں گے اس لیے کیونکہ اپوزیشن روزانہ کے حوالے سے ایک چارٹ شیٹ پیش کر رہی ہے کیا کچھ اچھا کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت لیٹس ٹیک ارمائنڈر فرم ہن ویلکم بیک بات ہو رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل رہی ہے اپوزیشن کہتے ہیں کہ انتخابات کو ہموار کرنے کے لیے جد و جہد جاری رہے گی اور بظاہر طور پر رانہ عرشد صاحب آپ کو ویلکم کر رہی ہوں اس شو میں we have with us آتاولہ خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ڈاکٹر شاہدہ رحمانی پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ it's like all words no play اس قدر میٹنگز اور آج ایک سوال بھی ہوا تھا بلکہ جب ایسا نقبال صاحب ہم مولانا فضل الرحمان بات کر رہے تھے کہ you know how many more میٹنگز تو انہوں نے کہا APCs ہوتی رہیں گی اور ہم آپ کو بتاتے رہیں گے تو you know ایک لائک ایسا لگتا ہے جیسے یہ صرف باتیں ہیں ابھی بڑی initial stages کی اور ابھی بڑی بہت time لگے گا for the opposition to unite and actually give جسے کہتے ہیں کسی کسیم کا بھی ہلکا سا بھی جھٹکا to this government on the contrary اگر تحریک انصاف کو in opposition آپ یاد کریں بڑی clear cut انہوں نے کہا تھا بھائی یہ چار ہلکے کھول دیجے ورنہ پھر ہم یہ کریں گے وہ سپریم کورٹ بھی گئے پارلیمانی کمیٹیز بھی بن گئے اس کے بعد ان کا کھولیں نہیں کھول رہے ٹھیک ہے دھرنا بگنز and that's how they were on the streets آپ لوگ تو سوچتے ہی رہ جائیں گے لگ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے چینل کا مشکور ہوں اور میں انتہائی عدو سے یہ عرض کروں گا کہ جب 6 جون دو سار آتیرہ کو محمد نواشی صاحب نے ایجے پرامسرہ پاکستان تھل ٹیم اوت لیا تھا تو اس وقت بھی مرونہ فضل الرحمن صاحب جو تھے ان کی خواہش تھی کہ وہ خیبر پختون خامس بائی گورنمنٹ بنائیں ازاز ممبران کے ساتھ لیکن میاں نواشی صاحب نے کہا کہ نہیں پی ٹی اے کی عرضی اکثریت ہے ان کو وہاں پر تجربہ کرنے دیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خان صاحب کی خواہش پر میاں نواشی صاحب ان کے گھر گئے بنی گالہ اور اس کے بعد ہم نے انرجی کریسز اور ڈیس گرزی کو ٹیک اپ کیا آن بولڈ لیا آپوزیشن کو کمیٹی بنی ڈین گوڈ یا بیڈ طالبان نہیں جو ٹیرسٹور کے خلاف جہار اور سولہ جون دوزار چودہ کو ضربیز کا آگاز ہوا لیکن خان صاحب اچانک بارہ آگاز دوزار چودہ کو دھرنے کے لیے لاہوز سے نکل پڑے پتہ نہیں کہاں سے پیغام آیا کیا وجوہات تھی اس لیے انہوں نے ریڈ زون پر ایک سو چھبیس دن دھرنہ دیا پارلیمنٹ پر حملہ کیا پی ٹی وی پر حملہ کیا اور آن ریبر ججز کے راستے بھی روک دیئے ہم نے نہ ایسا کیا تھا نہ کریں گے نہ ہمارے منشور میں ہیں ابھی یہ پرسوں شباشی صاحب نے جب وہ جمعہ رات کو مل کر میاں نواشی صاحب سے جیل سے آئے ہیں تو میاں نواشی صاحب نے یہی دریکشن جاری کی ہیں کہ کشمیر کے معاملے پر ہم تمام اداروں کے ساتھ ہیں ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں اور شباشی صاحب نے بالکل یہ سپیچ ایز ای اپلسین ریڈرس بات کی لیکن خان صاحب کے پاس ٹیم نہیں تھا کہ وہ آٹھ دن یو ای نو میں گزارنے کے بعد پارلیمنٹ کو اتماعات میں ہی لے لیتے چاندر لمحات ادھر بھی دیتے میں نے آپ سے رانہ صاحب سوال کیا کیا ہے اس تنی تمہیدیں یہ بتائیں کہ یہ ساری باتیں جو آپ لوگ مل کر کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے مولانا صاحب جوہے وہ نومبر تک رکھ جائیں پھر ہم ساتھ دیں گے میرا سمپل سوال ہے اب تک صرف باتیں ہیں یہ متحد اپوزیشن ابھی تک متحد نہیں ہے نہیں میں یہ ارس کروں گا جتنی اپوزیشن ہے ہم نے پچیس جلائی دوزار اٹھارہ میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کمپین کرتا رہے الیکشن کنٹرسٹ کرتے رہے اور یہ ون پوائٹ اڈنڈا جو پچیس جلائی دوزار اٹھارہ کو انٹرنیشنل دھاندری ہوئی اس کے خلاف ہم نے سراپیہ اتجاج ہوئے ہم نے گرفتاریوں کے خلاف آج تک ایک منٹ کا بھی نہ دھرنا دیا ہے نہ اتجاج کیا ہے گرفتاریوں ہوتے رہے لیکن آج کیا ہو رہا ہے منگیائی بیروزگاری لاکنونیت ڈالر کی اڑان اس کے خلاف ہم اتجاج اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر کرتے رہے ہیں مسلملی کی نون ہم نے زیلی ورکل کرنیشنل کی ہے اور جو تیس کو ہماری سیڈرمی سی کا جلاس ہوگا ہے ہم بلکل اتجاج کریں گے لیکن اس کے لیے ہم آپس میں بیٹھ کر مولانا صاحب سے کچھ چیزیں تیہ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ویڈن فیو آرز انشاءاللہ خوش خبری ملے گی ہم نے اس حکومت کی نالاکیوں کو عوام کے سامنے لانا ہے کیونکہ آج پوری دنیا میں پٹھاؤ سستا ہوتا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ملیں گے اور اس کے بعد ملاقات ہوگی اور عوام کے سامنے اس حکومت کی ناکس پولیسیاں جیسے بھی جس کو بھی آپ جو ورڈ بھی کہہ رہے ہیں وہ سامنے لے کر آئیں گے خٹک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس اپوزیشن کے اندر ابھی بھی بہت سارے جھول ہیں ان ساری باتوں میں ایسا لگتا ہے کہ پوری پارٹی کے you know like up to the grassroots level یہ بات گئی نہیں ہے کہ we have to get up for you know this kind of a rally or probably a million march یا ازادی march ابھی تک ایسا لگ رہے ہیں بات صرف اوپر تک ہو رہی ہے اور اس میں بھی جیسے میری بہن نے یہ فرمایا کہ ہم نہیں چاہتے کہ سسٹم کو کوئی نقصان پہنچے رانہ عرشد صاحب کا بھی جواب سن دیا تو اس کا آتا ہے حکومت سکون میں چلتی رہے گی آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی بھی خوف خطرہ نہیں ہے ان کے شور شرابے سے دیکھیں نادیا ان کے جوابات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ جو سوال آپ کر رہی ہیں جواب یہ کچھ اور دے رہے ہیں ہم نے انتخابات میں ایک سب سے بڑا جو نعرہ دیا تھا وہ تھا corruption free پاکستان اور اس پہ الحمدللہ ہم کامیابی سے عمل کر رہے ہیں ہم نے اداروں کو ٹاسک دیا ہے ان کو آزاد چھوڑا ہے کہ آپ اپنا کام کریں عدالتِ آزاد ہے اگر یہ قاسم سوری صاحب کا نام آج لیتے ہیں تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اگر ہمارا کوئی دباؤ ہوتا تو اس طرح کے فیصلے نہیں آتے دیکھیں بات یہ ہے یہ کبھی بھی مولانا صاحب کے ساتھ نہیں جائیں گے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں دم نہیں آئے انہوں نے اپنے corruption کو چھپانا ہے کسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انہوں ملے آپ یقین کریں کہ پرائیم منسٹر کو انڈائریکلی بہت سارے جائیں بہت سارے رابطے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح انہوں مل جائیں لیکن ان کو کوئی راستہ نہیں دیا جا رہا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ادارہ ازادانہ طور پر کام کریں اور پاکستان کے عوام آج جس مشکل سے دوچار ہیں وہ ان لوگوں کے دیئے ہوئے ہیں یہ آج کے حکومت نے نہیں کیا یہ جو آپ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا یہ جو cases ہیں آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ cases ہمارے دور میں قائم نہیں ہوئے یہ ان کے دور میں قائم ہوئے وہ آگے بڑھے اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ ان کے پی ٹی آئی میں وہ لوگ بیٹھے ہیں اگر کوئی پی ٹی آئی میں بیٹھا ہوا ہے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر اس نے corruption کی ہے تو اس کے خلاب بھی کاروائی ہوگی اور نیب کری گی کیونکہ ہمارا کوئی pressure نہیں ہے ہم چاہتے کہ بغیر اس کے اعتصاب ہو across the board لیکن میں پھر بتاؤں گا کہ یہ کبھی بھی مولانا صاحب کے ساتھ نہیں جائیں گے یہ اس کو استعمال کریں گے یہ اپنے اپنے یہ ڈھرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ آج کہہ دے کل کو پیپلز پارٹی ہے جو ہے وہ سائیڈ لائن ہو جائے نکل جائے یا پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم ہاں کہہ دے اور نور لیگ والے جائے وہ تو آئیں گے نہیں اس لیے کہ انہوں نے تو خود کو بچانا ہے کسی طرح تو یہ کبھی بھی نہیں آسکتے اور دوسری بات عوام جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے ان کے پاس issues نہیں ہے بلدگاری ہے مہنگائی ہے ہمیں بتائے لیکن عوام آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے عوام کو آپ کے خیال میں ان کی corruption کی کہانیاں تو نہیں ان کی زندگی چلا رہی نا روزگار چلاتا ہے چیزیں جو ہیں وہ ان کی دسترس میں ہوں وہ ان کی زندگی اس سے چلتی ہے مواقع پیدا ہوں جوبز کے اس سے زندگی چلتی ہے وہ تو سن لیا آپ لوگوں نے کئی دفعہ کہا کہ یہ corrupt ہیں آپ نے جیلوں میں بھی ڈال دیا سب کچھ ہو گیا نا بٹ ناو ویر ایسیور پرفارمنس دیکھیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس سے عوام کے چھولت تو نہیں جلے گا یا ان کی جیبوں میں تو کچھ نہیں آئے گا لیکن عوام کو یہ پتہ ہے کہ ہم جتنی بھی معیشت ٹھیک ہو جتنے بھی پیسہ آئے وہ اس وقت تک وہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک corruption کا خاتمہ نہ ہو آپ یہ دیکھیں کہ ایک مالی سے میں نے آپ کو ذکر کیا ایک بندہ بیس گریڈ پہ کیسے پہنچ جاتا ہے تو آپ کے خیال سے عوام تیار ہیں اچھا یہ بہت بڑی دیکھیں یہ بہت بڑا ایک میں کہوں گی کہ چیلنج ہی ہوگا نون لیگ کے لیے کہ جن کا سٹرونگ ہول پنجاب ہو اور اس کے بعد رانہ صاحب اگر واقعتاً آپ لوگ اس مارچ میں حصہ لیتے ہیں جب کبھی بھی یہ مارچ ہوتی ہے and you are unable to pull that kind of crowd جو کہ آپ claim کرتے ہیں تو then of course it's a win-win situation for PTI میں عرض طرف یہ کرنا چاہتا ہوں ہاں free corruption پاکستان وہ کون ہیں راج عمر کیانی صاحب منسٹر ہیلتھ تھے وہ کوئی خدانہ خاصتہ پاکستان بننے سے پہلے کے منسٹر ہیلتھ تھے نہیں وہ آج کے ہیں اس ریاض مدینہ کے حکومت کے منسٹر ہیلتھ تھے جنہوں نے 300% میڈیسن مہنگی کی اور ڈیڑھ ماہ پہلے مجودہ selected پرائے منسٹر آتے ہیں اپنے additional charge پنجاب کی میٹن کرنے کیابنٹ کی تو انہوں نے کہا within 72 آرز پرانے کیمتیں بحال کریں گے تو بھئی دو ماہ گزر گئے کیمتیں وہیں ہیں اور وہ اربعہ روپے کی corruption کی گئی اس کو فارق کیا گیا لیکن آج ہیلتھ کا منسٹر کون ہے آج ہمیں ڈینڈی برازران کہتے تھے ہم نے تو دو ہزار یارہ میں ڈینڈی پر کنٹرول کیا آج سولہ ہزار پیشنٹ یہ اس کے ذوہ دار خان صاحب ہیں پھر ہم تو کینسر کے مریضوں کو نو ہزار کو میڈیسن شباشی صاحب دیتے تھے اور ان کے دل میں تو بڑا درد ہے کینسر کا تو کیوں پنجاب کے لوگوں کو مار رہے ہیں جو چار در پہلے ماروڑ پر بلک بلک کر دوائیں اور بد دوائیں دے رہے تھے اس لیے پنجاب کے اندر آج دینگی سے لوگ مر رہے ہیں یہ اسی راول پنڈی میں یہ سراباد یہ پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہاں پر وہ تین ہزار سے زیاد پیشنٹ ہو چکے ہیں چینی پچاس روپہ کلو تھی آج پچاسی روپہ ہو گئی چلے کی ڈال ہمارے دور میں پیسر روپہ کے تھی آج ایک سو پیسر روپہ کے ہو گئی بھئی یہی پٹرول پوری دنیا میں سستہ ہوتا ہے اوگرہ نے سمری بھو کی انہوں نے برقرار رکھ لے نہیں یہ وہ بات ہے میں غریب کو ماروں گا میڈیسن مہنگی بجلی بجلی مہنگی کرتی بھئی ہمیں کہنے والے آج جو پانچ چھو اورب کی ڈیلی کریپچن ہوتی تھی تو نہیں سب آج کس کی جہ میں جا رہی ہے ذرا اپنی دھاؤں پر بھی نظر سانی فرمائے بھئی نواز شریف ہم این ایناروں لینے پر سو دفل لڑک بھیجتے ہیں ہم نے یوکے سے آ کر میاں نوازی صاحب آپ وہ کراؤڈ سپور آپ نے دیکھیں آپ نے بہت ساری باتیں بہت ساری باتیں ان کی پرفارمنس کے حوالے سے درست کہیں ہیں لیکن یہ فرمایئے گا کہ آج بیڈ گورننس بجلی مہنگی یا چاہ مہنگا اور عوام نکلتے ہیں انہی چیزوں پر انہی چیزوں پر نکلتے ہیں چلیں ڈاکٹر شاہدار ایمانی سے میں پوچھوں گی کیونکہ ان کی جماعت کو تو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ سندھ سے تو باہر نکل کر دکھائیں لیکن بھارال having said that how much وہ agree کریں گی ڈاکٹر صاحبہ آپ خٹک صاحب کی بات پر کہ آپ لوگ اتنی بری طرح فسے ہوئے ہیں کہ آپ تو وہ crowd نکال ہی نہیں سکتے میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں because I don't want کہ آپ بات شروع کریں اور پھر قطع کلامی ہو بریک سے جب واپس آئیں گے اس پر بات کرتے ہیں and خٹک صاحب I have given you enough time for you to think to tell us کہ سوا سال میں آپ کی حکومت میں کتنی اچھی performance دی ہے کیونکہ یہ مسائل جو بتا رہے ہیں رانہ عرشد صاحب اس میں بہت سارے مسائل بالکل سچ ہیں let's take a break welcome back ڈاکٹر شاہدر ایمانی آپ کی طرف آتی ہوں دیکھیں بہت ساری باتیں رانہ عرشد صاحب نے governance کے حوالے سے کہیں اس پر تو ذرا خٹک صاحب سے ہم ضرور جواب دیں گے لیکن جو آپ لوگوں کی جماعت پر یہ تنقید ہے کہ یہ صاف لگتا ہے کہ سندھ کے آگے crowd کو پل کرنا to make them come out on roads اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے اتنا برا حال کر دیا ہے تو یہ چیز اب پیپلز پارٹی کے اندر بچی نہیں ہے ماں سوائے سندھ کے سندھ میں وہ ضرور نکال لے گی crowd لیکن اس کے علاوہ کسی اور صوبے میں مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے نادیہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہی آپ نے جب مجھ سے بات ختم کی تو آپ نے ایک لفظ کہا کہ جی شاید پیپلز پارٹی این ارو کے انتظار میں تو میں آپ کو یہ بات بالکل واضح اور دو ٹوک کہہ دینا چاہتی ہوں کہ ہم اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کے لیڈر نے کسی قسم کا کوئی compromise نہیں کہ ایک جھوٹے مقدمے میں ان کو فانسی پہ جڑھا دیا گیا لیکن انہوں نے کوئی سمجھ ہوتا نہیں کوئی این ارو نہیں این ارو وہ کرتے ہیں جو کر رہے ہیں جو آج پی کی آئی کی حکومت ہے وہ این ارو دے کے کرپ لوگوں کو چوروں کو ڈاکووں کو جن کو انہوں نے اپنے موں سے کہا تھا یہ قاتل ہیں یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں ڈکلیئر کیا تھا اور پھر انہی کو این ارو دے کر اپنی کابینہ میں بٹھا دیا اپنی صفوں میں بٹھا دیا نمبر دو بات آپ نے یہ کہی گلگل بلتستان کا کیا یا آزاد کشمیر کا ہر جگہ ایک عوام کا لشکر جو ہے وہ اومنڈ آیا ان کو دیکھنے کے لیے ان کے جلسے کے اندر یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ پیپرس پارٹی ختم ہو گئی نہ اس کو زیاہ ختم کر سکا نہ مشرف آمی ختم کر سکا یہ ان کا بلی کو خواب میں چھی چڑے تو ضرور نظر آسکتے ہیں لیکن پیپرس پارٹی آپ نے دیکھا کہ دو آزار تیرہ کے انتخابات سیٹیں لے کر نشستیں لے کر سن میں بھی آئے اور پنجاب میں بھی ہم نے اپنی پرفارمس بہتر کی انشاءاللہ تعالی کمینگ الیکشن دیکھے گا ابھی تو جا الیکشن تھا وہ سیلیکشن تھا الیکشن نہیں تھا دو آزار تیرہ میں اس کے نتائج آنا شروع ہوگی ابھی تو پہلا آیا جب یہ ہلکے کھلتے جائیں گے آپ دیکھے گا یہ سیلیکٹیڈ حکومت اسی طریقے سے گر جائے گی انہوں نے کسی کو گھرانے کی ضرورت نہیں ہوگی آج آپ نے دیکھا حکومت کی باکلاڈ کے ایک اجلاس جو جاری تھا جس کے اندر یہ تیپ آیا تھا کہ چار اکتوبر کو وہ ختم ہوگا آج جب جیسے ہی ڈی نوٹی فائی کا سوری کا آیا کیس تو اسی وقت جو ہیں انہوں نے اجلاس کو جو ہے پرو روک کر دیا یہ حکومت بلکہ جھوٹ کے سہارے پر ہیں یہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی ان یہ بتائیں کہ انہوں نے ایک سال بلکہ آج چودہ مہینے ہونے کو آگا انہوں نے عوام کو کیا ڈیلی ہو گیا اب ذرا یہ پوچھ لیتے ہیں آپ نے تو پوری چارشیٹ میری لیے پیش کر دی بھائی ڈاکٹر صاحبہ آپ ذرا خٹک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بقول ان کے خٹک صاحب سے پوچھ لیتے ہیں خرپ لوگ پر انہوں نے بند کر دیا آپ تو فرشتوں کی حکومتیں پھر فرشتوں کی حکومت میں اتنی کرپشن گائیں بیش دی آپ نے تمام تر مصنوع ایسے تاثر دیا کہ ہم جو ہے آپ تیرے دی پر آگئے آپ کشکول لے کے دنیا میں بھی چلے گئے لیکن خٹک صاحب لیکن خٹک صاحب رسپوند تو دی خٹک صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی نائشت کا چوبار آپ کی گووننس پر ضرور تنفیت کرے گی دکٹ صاحب دکٹ صاحب لیکن خٹک صاحب لیکن خٹک صاحب لیکن خٹک صاحب کرپشن کرپشن الگ چیز ہے بیٹ گووننس الگ چیز ہے کرپشن کے لیے کرپشن کی میں بات کریں کہ کرپشن آج روز پہ ہے وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں جو کرپ لوگوں کا ٹولہ ہے وہ ان کے پاس جو بیٹھا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے تو اس ملکی معیشت کا ستیہ ناز کر دیا آج ملک کو معیشت کو حالات یہاں پر now you need solid evidence for that corruption you need that solid evidence دوسری کرپ ترین تیم یہ چور چور کہہ کے اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے چوروں کا بچاتے ہیں اچھا اوکے خٹک صاحب ایک منٹ خٹک صاحب ایک منٹ opposition جو ہے وہ آپ کو ضرور تنقید کا نشانہ بنائے گی آپ کی governance کو لیکن دیکھیں آپ لوگوں کی governance پر تو خود کتنی دفعہ کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر تک تشویش بھی کبھی اظہار کرتے ہیں کئی جگہ وہ نراض بھی ہوتے ہیں recent case اسے پہلے وہ جو پنجاب میں جو پولیس گردی ہو رہی تھی اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے so you name it اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سارے you know performance بھی دیکھیں گے پھر وہ ردو بدل کی بھی بات آ رہی تھی کابینہ میں تو کہیں performance اپنی بھی دیکھیں انہوں نے یہ بھی کل کہا نا کہ اشیاء خردو نوش کی قیمتوں کو نیچے لائے جائے آٹا کیوں مہنگا ہو گیا تو governance کے تو بے تہاشا مسائل ہے آپ کیا اچھا دیکھیں سب سے پہلے تو میری بین نے کہا کہ election نہیں selection ہے تو اگر send میں ان کو vote ملتا ہے تو وہ election ہے اور پاکستان میں ہمیں ملتا ہے تو وہ selection ہے پہلے تو یہ تضاد دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت بارہ سال سے send میں حکومت میں ہے میں صرف ایک دو واقعات آپ کے سامنے لاتا ہوں اپنی performance بتائیں پہلے خٹک صاحب پھر انہیں ان کے بارے میں ہم نے سن گیا یہ بہت برے لوگ ہیں آپ اپنی performance بتائیں جی جی میں بتا رہا ہوں میں صرف دو واقعات کا ذکر کرتا ہوں پھر میں اپنی بات پہ آ رہا ہوں اچھا کہ جس طرح ایک بچہ ماں کی گود میں انتقال کر گیا جس طرح کراچی میں ایک بچہ مارا گیا تو ان کو خود سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اچھا میں اب آپ تو اپنی طرح یہ جو بات کرتے تھے کہ ملک میں کہیں ناحق مارا جائے تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے آج آپ نے جس طرح خٹک صاحب ریسپونڈ کریں پلیز گووننس بتائیے آپ کیاں بڑے مسائل ہیں اور مزنے کے بات جو آپ دینا چاہ رہا ہوں اگر وہ کا مل جائے تو کپک کے اندر آپ نے ابھی نیف کا اجلاس آجی کیسی کے میں جتنے کیسیز ہیں وہ تیس سیپری دیشن یعنی اچھا ڈاکس صاحب آپ ان کو ریسپونڈ تو کرنے دیجئے نا چارچی کا بہت بہت لمبی دے سکتی ہے لیٹھ ہم ریسپونڈ دیجئے خٹک صاحب جی اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ جب سے ہماری حکومت بنی ہے ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم پھر وہی بات کرنے کہ حالات آپ کے سامنے تھے کیا حالات تھے ہم ایک اس ملک کو ایک سینس پہ لے کے جانا چاہتے کہ اس ملک اس ملک کا مستقبل انشاءاللہ ہوگا کیا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم چاہتے ایک احساس پروگرام جو ہمارا آ رہا ہے انشاءاللہ جب وہ لانچ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اس سے غریب کو کتنا فائدہ ہوتا ہے میں دو تین چیزیں اس کی بڑی بڑی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہیلس کارٹ جو کے پی کے میں ہم نے دیا پچھلے پانچ سال میں اور کے پی کے میں ہنڈر پرسنٹ لوگوں کو وہ مل جائے گا اس سے پاکستان کے غریب لوگوں پہ کیا سر پڑتا ہے یہ انشاءاللہ وقت مت آئے گا جب یہ ہو جائے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا دوسرا جو بے رزگاری ہے ہم چاہتے ہیں کہ جتنا ہم رزگار دے سکتے ہیں وہ دے لیکن اگر ہم رزگار نہیں دے پا رہے کہیں پہ تو کامیاب نوجوان پروگرام وہ اسی لئے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے کہ نوجوان اپنے پیروں پہ کڑا ہو ان کو بلا سوت کر سے مل جائے اور وہ اپنا کاروبار کرے اس طرح بیواہوں کو اس میں بہت زیادہ مدد کی گئی ہے بہت سارے اس کے اندر بہترین چیزیں ہیں لیکن میں ایک اور بات کروں گا میں ایک بات اور کروں گا میں پھر بھی بات کروں گا جو پنجاب میں پولیس اصلاحات اور کیپی میں وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہم جو ہمارا ناراتہ ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں جب ہم کرپشن کو کنٹرول کریں گے تو ساری چیزیں بہتر ہوگی اگر کہیں پہ ہماری نائہلی ہے آپ نے دیکھا وزیراعظم تشویز کا اظہار بھی کرتے اور ایکشن بھی کرتے اگر کئی پہ ہمارے ہمارے وزراء وہ پرفارم نہیں کرتے تو اس کو ہم چینج کر بھی رہے اور چینج کریں خٹک صاحب کیوں لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کا فوکس یا احساس پروگرام ہے یا نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم ہے یا نوجوان لون پروگرام ہے بھائی پورے ملک میں بہت سارے عوام ہیں ان کا اس وقت حال کیا ہے یہ بھی آپ کی انڈر ہے وہ آپ نے یونیفارم پولیسی لے کر آنی تھی ایڈوکیشن کی کیا ہوا آج بھی وزیر آزم جو ہے جب وہ بات کر رہے تھے مدارس کے سٹوڈنٹ سے پھر وہ ہی بات کی کہ انگریزی کچھ بچے انگریزی سکولوں میں جاتے ہیں کچھ اردو میں جاتے ہیں اور ایسی پولیسی ہونی چاہیے مطلب اب تک ہو چکی ہوتے you should have completed this معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے بہت سارے وعدے کیے جو آپ نے کہا پیٹرل کی اوپر آپ لوگ کتنا شور کرتے تھے پیٹرل کے قیمتیں گری آپ لوگوں نے برقرار رکھی سو خدارہ یہ تو دیکھیں آپ کے لوگوں کا حال کیا ہو رہا اس وقت جی پلیس میرا پوائنٹ ملکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ہماری اس پہ نظر ہے مہنگائی ہے ہم اسے انکار نہیں کر رہے ہیں اور جو آپ نے ایڈوکیشن کی بات کی اس پہ بھی صلاحات ہو رہے ہیں اور انقریب آپ کو وہ بھی نظر آ جائے گی ایک ایک چیز ہمارے سامنے آئے گی ہم مل کر یہ نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ ساری چیز آئیں گی قانون سازی بھی ہوگی پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوں گی لیکن تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیں دیکھیں ان لوگوں نے پینتیس چالیس سال جس طرح ملک کو برباد کیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں بہت سخت فیصلے کرنے پڑے ٹھیک ہے رانا صاحب اب رانا صاحب اس کا رسپونڈ کریں گے رانا صاحب کسی بھی اس حکومت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو کریکٹیف میشیرز ہیں جب وہ لیے جاتے ہیں تو اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے تھوڑی سختی گزرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور پھر پینتیس امپرووز سوہ سال میں ابھی اس سمت کو وہ وہاں لے کر جا رہے ہیں سولہ ہزار ڈینگی کے مریض آگئے اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں چینی پچاس روپے سے پچاسی پہ کلو ہوگی دیکھر ڈینگی پہ کنٹرول پا چکے ہیں اس کے لیے بہترین سزاہت ہو رہے ہیں اور پھر میں یہ کروں گا کال ان کے شبر جیدی صاحب جو وارد کیے گئے ہیں ظلم کرنے کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اس تین معامیم جو ٹیکس کلیکشن ہونی تھی اس میں ایک سو یارہ عرب کا شارٹ فالہ ہے تو پھر پتہ تو چل گیا کہ نکمی ٹیم کا ریزلٹ بھی نکمہ ہے اور پنجاب کے اندر پلیس رفام ناسد رانی صاحب کا ذکر کرتے تھے جب وہ رفام لانے لگے تو وہ ریزیم دیکھے چلے گئے کیونکہ پاک پتن کا ڈی پیو تبدیل کرتے ہیں چار آئی جی تبدیل کر چکے ہیں خود ختمہ دیا عمران خان صاحب نے بیروکریسی سے کہ جس نے کام کرنا ہے وہ کام کرنے ورنہ آپ بھاگ جائیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کبھی ایسے ہوا ایسے کبھی نہیں ہوا آج کیا ہو گیا ہے کہ آج پنجاب کے اندر خیبر پکتوخہ خیبر پکتوخہ میں سات سال ساتھوہ سال ہیں ان کی گورنمنٹ کو اور ہیلس کار کی بات کرتے ہیں لیڈی ونگٹل ہسپتل پشاور میں جو چار دن پہلے انہوں نے فری میل آگ ڈاکٹرز کے ساتھ ظلم کیا ان کے سر پھوڑ دیئے پنجاب کے اندر دیکھنا ہم نے جو ڈینگی کا جو ہم نے کلینک بنائے تھے ہم نے ہیپا ٹیٹس کا ہاتھ ٹی ایچ کیوزیلہ ہسپتل میں وہاں پر کلینک تھا فری میڈیسن ملتی تھی کینسر کے مریضوں کی میڈیسن انہوں نے بند کر دیئے اور انہوں نے بند کر دیئے آپ یہ کہہ رہے ہیں فری میڈیسنز آپ کہہ رہے ہیں میڈیسنز بند کر دیئے جو ڈینگی پی کی بوری چوبیس آو کی ٹھوی وہ اٹھتی سو کی ہوگی جو ان کے ہیں غریبوں کی میڈیسن کیوں بند کر دی بھئی اب پاکستان میں علاج کر رہے ہیں اور علاج کریں گے رانہ سب رانہ سب رانہ سب نہیں بنائیں گے لوگوں پر ہم پر بروزہ ہے مینگائی کو لوگ ضرور پرشانہ ہے لیکن پر آنے راکیپکے میں علاج ہو رہا ہے اچھا یہ حکمت کچھ لگی یہ پاکستان جا رہا ہے یہ ہمارے پاکستان اچھا رانہ سب رانہ سب ایک منٹ پلیس خٹک صاحب سے پوچھنے دیں کہ کیا واقعی مفت میڈیسنز آپ لوگوں نے ختم کر دی خٹک صاحب صرف ہاں یا نہ کہیے گا مفت میڈیسنز اب نہیں ملتی رانہ سب خٹک صاحب کو جواب دینے دیں جی بتائیے خٹک صاحب دیکھے کوئی دوائیہ ختم نہیں کی ہے آپ دیکھیں گے ہم اسے بہتر سہولیات دیں گے اور ایک اور بات نہیں ایک منٹ سوری میں آپ کا جواب نہیں سن سکی یہاں پہ کوئی بات کر رہے تھے پی سی آر سے پلیس آپ مجھے بتائیے کہ کیا پجاب میں میڈیسن ہم کوئی فری فری میڈیسن کوئی ختم نہیں کر رہے رانہ صاحب اپنے آپ سے تشریح کرتے ہیں ہم ایک بات پلیئر ہے کہ ہم علاج بھی پاکستان میں کریں گے ہماری جیدادی بھی پاکستان نہیں نہیں بھائی ابا اوام کے بات کرے اپنی نہ کرے نانا ختم ختم صاحب یہ کوئی جواب نہیں ہے ہم preventing پلیس بات کے پی پیپل آف پاکستان میں بھائی بتانا چاہ رہا انہیں بچے بھی بات اس لیے خوش ہوگی اوام کے بچے یا انہیں بچے بشے وہ اپنی بپرچے لائیں ان کے ساتھ بہنگے اس ساتھ مہیں مجھے آپ پلیسہ سب ساتھ بول رہے ہیں اچھا خٹک صاحب رانا صاحب پلیز ان کو جواب دینے دیجئے ذرا سن تو لیجئے خٹک صاحب یہ مجھے بتائیں آپ نے کہا بن نہیں کر رہے ایک سیکنڈ خٹک صاحب آپ نے کہا بن نہیں کر رہے کیا آپ یہ آج وصوق سے نیشنل ٹی وی پر کہہ سکتے ہیں کہ مفت میڈیسن سارے ہسپتالوں میں مل رہی ہیں کیوں خٹک صاحب بتائیے جی مجھ سے پوچھ رہی ہیں جی آپ سے پوچھ رہی ہیں آپ بتائیے کہ آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں مجھے اس کا میں کنفرم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دوائیوں کا کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن ایک بات کلیر ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی لوگوں کو ریلیف تاہاں لوگوں کو دوائیاں مل رہی تھی تو اسی طریقے سے مل رہی ہیں دوسرا میں ایک اورا بات آپ کو بتا دوں کہ رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں لوگوں کو کیوں بروسہ ہے ہم پہ کیوں وہ اعتبار کرتے ہیں وہ اس لیے کہ ہم نہ جہداد باہر بنائیں گے نہ جو ہے وہ اپنی کرپشن ادھر کریں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگوں کو اس وقت پریشانی ہے میں گائی کیوں ہے لوگوں کو یہ بھی پتا ہے پچاس لاکھ مکانات کا ہم نے کہا تھا وہ مکانات بھی بنیں گے میرا سوال یہ پچاس لاکھ مکانات بھی بنیں گے خاتک صاحب خاتک صاحب آپ لوگوں سے سوال یہ پوچھا جائے گا اس لیے کیونکہ بہت ساری باتیں آپ ان لوگوں کے لیے کہا کرتے تھے پیٹرل کے قیمتوں پر بہت بیان ہے وزیراعظم پاکستان کے وائل ہی وز ان اپوزیشن اب جب انٹرنیشنل پرائیسز گر گئی ہیں تو آپ لوگوں نے برقرار رکھی کم نہیں کی زیادتی ہے میں ایک بات آپ کو بتا دوں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ تیس سال سے حکومت کر رہے تھے اس نے یہ ملک کہاں سے کاف پرچھا ہے ابھی ہمیں چلانے دیں پانچ سال آرام سے بیٹھ جائے جب پانچ سال کے بعد ہم سے جواب سوال کیا جائے گا تو آپ جواب بھی انشاءاللہ دیں گے اور وہ جواب جو ہے وہ عوام میں ماننا ہے یہ میں پھر وہی قاتلہ میرے خیال سے میرے خیال سے اگر آپ لوگ واقعی پلان کر رہے ہیں اپوزیشن نے جو مہا ذرائی کی گئی ہے اس وقت حکومت کے خلاف حکومت کو بھی یہ گمان ہے کہ شاید اپوزیشن اس کیا کہتے ہیں ویلر سے سامنے نہ آئے اس افیکٹیفنس سے سامنے نہیں آئے کیونکہ اپوزیشن اس وقت خود پھسی بھی ہے they have been implicated in so many cases تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے مولانا صاحب کے مارچ میں حصہ نہ لیں یہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم دیکھئے گا کہ کس طرح سے ہم آئیں گے اور کس طرح سے اس موجودہ حکومت کے لیے ہم جو ہے وہ نئے انتخابات کے لیے راہ ہموار کریں گے دیکھتے ہیں کب یہ اپی سیز ہوتی ہیں مجلس آملہ میں مولانا فضل الرحمان کیا فیصلہ کرتے ہیں پھر یہ آل پارٹیز کانفرنس کریں گے اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ ہوگا کیونکہ آج بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ وہ بھی جلد مولانا صاحب سے ملاقات کریں گے in all of this i think what needs to be concentrated on جس طرح سے کل پرائیم منسٹر کر کے دکھانی ہوگی اگر یہ infrastructure projects کی اوپر پچھلی حکومت کی طرح نہیں یقین رکھتے that's all right لیکن جو عوام کا حال ہے جو مہنگائی ہے جو بے روزگاری ہے اس کا مدعوہ انہی کو کر کے دکھانا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ